اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو بات کرتے ہیں سیالکوٹ خاریاں موٹروے کی تو موٹروے تو بعد میں بنے گی ایک روڈ بانا ایکسپریس جو لکھنوال سے نکلتا ہے بارو بار ڈریک تک گجرات کنارے کو جا ملے گا تو یہ وہ روڈ ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے یہ لکھنوال کو جا رہا ہے اور ادھر سے آ کے یہ یہ جو جگہ ہے یہ بلکل دریا کے کنارے ہے اس سیڈ اس سیڈ پہ دریا ہے جو کہ آ رہا ہے اڈمرالہ کی طرف سے اور یہ بن بنایا گیا یہ جو سڑا کیا ڈریکٹ بن کو لائی گئی ہے ٹھیک ہے اور ادھر ساتھ ساتھ جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشینیں آج کھڑی ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے تو اس لیے کام نہیں کر رہے تو یہ آ رہی ہے لکھنوال سے اور ادھر جا رہی ہے جی آگے یہ بن کے ساتھ ساتھ جائے گی شبازپور پول کو اٹیج کرے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریا یہ دریا ہے تو یہ دریا کے ساتھ ساتھ جائے گی ایکسپریس میں تو یہ ہم اس کے کنارے پر چل پڑے ہیں تو جیدر جیدر کام ہو رہا ہوگا ہم وہاں آپ کو ویڈیو جو ہیں وہ دکھاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے کنارے میں یہ پہلے سے بانا بنا ہو گیا اور سائیڈوں سے جو چوڑی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کشتی والے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو یہ کیسا نظر ہے جی خوبصورت ایک سائٹ پہ دریا ہے جی اور دوسری سائٹ پہ جو لوگوں کی زمینے ہیں تو لوگوں کی زمینے جو برباد ہو گئی ہیں تو یہ آگے جو روڈ آ رہی ہے یہ مین روڈ آ رہی ہے سیال کوٹ سے جلال پر جٹا تک تو یہ آگے جو ہے نا وہ مین روڈ کی ہے اور یہ روڈ پہ ایک سائٹ پہ ہوتل بنایا گیا ہے تاکہ جو ڈمپر ہوگیر ہیں وہ یہاں سے روٹی میرا کھا سکیں تو یہ ہوتل تو پہلے کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مین روڈ گزر رہے ہیں یہ جگہ ہے جی شبازپور اور وہ آگے شبازپور پول ہے اور پیچھے سے سڑک جو آ رہی ہے لکھنوال سے وہ یہاں آگے کی اور ایدھر سے ڈریکٹ جائے گی گجرات کو اور دریا کے کنارے کنارے جو نا گجرات جائے گی ایکس پرس میں جس بندے نے گجرات کے اگر کسی بندے کو موٹر وے پہ جانا تو وہ اس سڑک سے آکا لکھنوال انٹریجین پر جا گے موٹر وے پر ساور کر سکے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین سڑک ہے اس سے آگے یہ بن جا رہا تو یہ مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں حویلی میں کھڑی ہے کیونکہ جو میں تو اس لیے یہ کام نہیں کر رہے کچھ ٹیم کام کر رہی اور کچھ نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے بن کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پلیڈ لگایا ہوئا تو یہ آپ بن کے اگر دائیں سائیڈ پر دیکھیں تو کام شروع ہے وہ آگے تھوڑا سا ہے تو یہ بن کے دونوں سائیڈوں پر سڑک بنائیں گے اور بن کو بھی اس میں شامل کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے نا وہ کام شروع ہے تو وہ چوڑی سڑک بن رہی ہے تو یہ یہ ایک نیچے والی تیہ ہو گئی مکمل اور اوپر والی تیہ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے ریت ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں لوگوں نے گندم بیجی ہوئی تھی تو وہ اس کے درمیان ہی جو ہے نا انہوں نے سڑک نکال دی ہے تو لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ ہے کہ اب ہم بن کے جو ہے نا وہ نیچے جا رہے ہیں کیونکہ بن سے لیدہ ہوگی سڑک تو وہ مشینری دو کھڑی ہیں اس حویلی میں بھی مشینری بھی کھڑی ہی ہے موسیقی 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 یہ بچجر کے ڈیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تب ہی سے نکال رہہے ہیں ریت اور ادھر جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں وہ ایک مشین لگی ہوئی ہے اس کو یہ انہوں نے بند کٹ کر اس کے درمیان جو انہوں نے سڑک بنائی ہے اور یہ نکالنیک لیے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ جی ابھی یہاں تک سڑک پہنچ گیا ہے آگے ابھی مٹی ڈالنی ہے تو جی اب دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے آری سڑک میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ ایکسپریس روڈ بن رہا ہے گجرات سے لے کر لکھنوال تک یہ لکھنوال سے شروع ہو چکا ہے تو یہ روڈ جا کے ملے گا ٹول پلازا کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ